موسیقی ربِ صلی اللہ محمدِ وآلہ عزیزانِ محترم سامینِ گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیو اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَا دی خاطر فِي الْقُرْبَا سِگَا وَعَدْ مُحَنَّسِ بی بی پاک دی اولاد نال مبدت حکمِ خداِ تِ محبت تِ مبدت دو لفظ نن جن کی محبت درجہ شہادت پہ پہنچا دے ان کی مبدت کہاں پہنچائے گی دل کردائے ڈھائی ترہے گھنٹے گلان کراں بھی بی پاک دے متعلق لیکن ذاکری سمٹ گئی ہے وی منٹا تے آگئی ہے میں پہلا جملہ کہیں اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَا دی خاطر اس مجلسِ پاکج اس ذکرِ پاکج اس ذکرِ خیرج اس عشق دی نمازج اس اصول دی نمازج اس ایلِ ذکر دی ذکرج قرآن دی وارسان دی ذکرج انڈٹھی اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دی ذکرج راسِ خونہ فِي الْعِلْم ہستیاں دی ذکرج وَيُتَاهِرَكُمْ تَتَحِرَدِيَا مِسْتَاق ہستیاں دی ذکرج تکڑےوں کے جملہ سنے آئے انہا ہستیاں دی ذکرج جنہا ہستیاں نے سجدہ کر کے اللہ نو مسجود بنا دیتا جنہا ہستیاں عبادت کر کے اللہ نو معبود بنا دیتا جنہا ہستیاں نو اللہ نے اپنی مشیط دیت اپنے نور دنال مزین فرما کے اپنی کبریائی اور اپنے خالق اومدہ اعلان کرنا ہے جنہا ہستیاں دی محبت تی چلا نے توڑی تی میری انسان آلی شکل بڑھائی جنہا ہستیاں نو خداوندِ عالم نے ہادی یہ کامل بنا کے اس کائناتج بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق ہوا سے ہدایتِ اسباق پیدا ہے بلکہ قرآنِ مجید دی آیت دی روشنی جملہ ہے کہ جنہا ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے کسی دے دا نام قرآن ہے خالق مالک عبادتِ شمار فرما سید آدھے دے درجات بلند نو سیر چاہو تو میری گل سنے ہے قدرگو درجات ریاض شاہ دے بلند کیوں نو وہ بی بی پاک دے حرم مچے وہ امارتیں وہ مکانات جو آلِ محمد کی زباتِ مقدسہ کے ساتھ منصوح ہو جائیں ان پر قیامت کا اطلاق نہیں ہوگا یہ تھے قیامت نہیں ہوں نہیں تے جدوں ذریع تے قیامت نہیں ہوں نہیں تے پھر ریاض شاہ دے قیامت کے میں آئے یہ میں پاکہ دے فرامین دی وہ دے پتران دی زندگی ہوئے خصوصاً عزیز توقیل نو مالک سونہ مدہ خان بناوے یہ ریاض شاہ ایک منفرد ذاکر آئی صاحبِ طرز ذاکر آئی نکال نہیں سی وہ دیا نکلاں کار کر کے بڑے ذاکر بن گئے میں جو کہ میرا بھئی ریاض سینل ابتدائی زندگی دے یا مسیح بڑے کٹھے گزارے تو ایک شفیق بھائی شفیق دوست شفیق اولاد واسطے باپ کمال سید وہ دی عظمت نو سلام ہے تے توانوی میرا سلام ہے آج دن اٹھ شوال انیس سو پنجی بچ رسول دیا دشمنہ نے رسول دی بیٹی دی زرینوں گرائیا جی دی زرینوں گرائیا گیا آج بسم اللہ میرے چھوٹے بھائی عزیز محصول صفیق کلمہ کدا بردل رسول دا رسول دا کلمہ پڑھ کے رسول دی دھی تے پتران دی زرین گرانوالے مسلمان میں دکھیے ہیں اس گلتوں اور بڑا پریشان بھی ہونا ایک لکب میں پڑھنا بی بی دا ایک میں حدیث پڑھنا تو اٹھ دیان کوئی نہیں علی عمران جعفری نے بلا کے کھڑا کر دینا وہ سیدان سن سنو دو سنو دیان تے دیو جدو تُسا سیدانو دیان نہیں دینا تے خمس تُسا کی دینا ہے کی منگی ہے تو اٹھ دیان منگی ہے تے گل میں کرن لگا نہ میں کسے ٹوپی ہلے دی گل کرنی نہ میں کسے پکڑی ہلے دی کی تھی گل کرنی میں خود قرآن دی ہوں چار تفصیل ہم پڑھیں حدیث میں پڑھنا لگا حضور دی حدیث ہے حضور فرمایا الفاطمہ تو قلبی وہ بزت اور بزت دی گفتگو ہو چکی ہے ونڈی سرکار نکلتی بزت اور بزت دوے لفظ الفاطمہ تو بزت منی الفاطمہ تو بزت منی بزت اور بزت اچھ فرق اتنا ہے جتنا ہاتھ اچھ تے دل اچھ فرق ہے ہاتھ ٹوٹ جائے بندہ مردہ نہیں دل بند ہو جائے تے بندہ مر میں فاطمہ رسول کی بزت نہیں بزت ہاتھ ہے پھر سرکار نے اس چکر چو اپنی امت نو کڑن وقتی واضح کر دیتا فرمایا الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے ادھا مطلب ہے جنہ رسول دی ذری رسول دی دھی ذری گرائیے وہ نہ رسول دی دی دے رسول دے قلب نو رخمی کیتا ہے اچھا جلو میں تھوڑی جی آو جی ملک جی جلدی آو جلدی آو اور سن لے آ کرو سانو مسکین آنو بھی کسے بھی کچھ پیشتے کریئے بڑی مہربانی آو جلاؤ کیا ذور فرمایا توڑا پھر دیان چڑھ پٹھی گیا میں نا میرے لوگ اکھوں منا دو شماری یا کڑپ جاند ہے الفاطمہ تو بسم اللہ قلبی فاطمہ میرا دل ہے اچھا میں نہیت مشکل گفتگو شروع کر دیتا فاطمہ میرا کس کا محمد کا نہیں یہ بھی بانڈ کر نہیں محمد کیا ہے ماں محمد اللہ رسول محمد تو کچھ نہیں وہ تو رسول ہے رسول وہ ہوتا ہے جو منصب رسالت کا حامل ہو یہ دہ مطلب بی بی محمد کا قلب نہیں رسالت کا قلب ہے رسالت کا قلب محمد کچھ نہیں وہ رسول ہے یعنی محمد و رسول اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں آئے اگی آؤ اگی آؤ تو سر روز سنے ہیں زاکران روز پڑے آئے مولویوں بھی پڑے آئے ٹوپی آئے بھی پڑے آئے تپگڑی آئے بھوٹی کڑ شڑی امی ابیہ بی بی دا لقب ہے شاہ صاحب حسد شاہ جی خان جی ذرا سر چاہو بی بی دا ایک لقب ہے امی ابیہ ابیہ لاؤ جی کی معنی کی تا گیا بولو باپ کی ماں باپ کی ماں یہ تو معنی فطرت کے خلاف ہے دین این فطرت ہے جو بات فطرت کے خلاف ہو وہ دین کا حصہ نہیں امی ابیہ باپ کی ماں باپ کونے محمد ماں محمد اللہ رسول محمد تو کچھ نہیں وہ تو رسول ہے بی بی محمد کی ام نہیں رسالت کی ام ہے میں بہت جلدی کسی دے دارے ہیں بی بی کس کی ام ہے رسالت کی ام ام دا میں مانا کرانگا تو سارے بول کے میں ام دا میں اصل اصل دا میں جاڑ جاڑ ہو تو درخت ہوتا ہے بطول ہوتا رسالت ہوتی ہے بڑی مہربانی جائے یہ تو درسہ مجلل لگا کے تقریر میری سنی گئی حیدری حدیثیں کساب بڑھ لاؤ وہ تھے بی بی دت عرف کی کرا گیا ہے مہدن الرسالہ رسالت کی کان جہاں سے رسالتیں پھوٹتی ہیں اور اے جملہ میں بالکل آستا یہ پاکھر لگا بسم اللہ بیٹھا اور کتنے بندے دھیان نل را کرنے سن دین اے پتہ لگ جائے گا ام دا میں نا کی اصل اصل دا میں نا جاڑ جاڑ ہو تو درخت ہوتا ہے بطول ہو تو رسالت ہوتی ہے اور یہ جو جاڑ ہوتی ہے نا یہ مستور ہوتی ہے اوہ بچے دا کوئی نہیں جا دھیان اور تیرا بھی دھیان کوئی نہیں جاڑ مستور ہوتی ہے مستور دمانہ سطر میں چھپی ہوئی عورت اور آج تک میری یہ تقریرہ سنو پہنچ تاریس سال ہوگا نے ان پڑ دیا آج تک خاندانیں تطہیر دیئیں مستورات نوں میں عورت نہیں آکیا کیونکہ عورت دمانہ آرہ ہے مستور دمانہ آرہ ہے مستور جو ہمیشہ سطر میں ہو عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے لا بھئی شماری آنیا اور سجاد شاہ شماری آنیا جی اے جملہ پڑ دے سنن دے موڑیچ بیٹھے نہیں جاڑ خان جی مستور ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے اے درخت نہیں سامنے تو آٹے اجیدے ہرے بھرے درخت نوں ان درختوں کا حراب ورہ ہونا بتاتا ہے کہ جڑ ٹھیک ہے جڑ وہ طاقت ہے درخت کی جو چھپ کے درخت کو زندگی عطا کرتی ہے بطول وہ رسالت کی جڑ ہے جمڑا کھا بطول رسالت کی وہ جڑ ہے جو زمین میں پھیل کر ولایت کے موٹی کٹھے کرتی ہے ابو طراب کی ملکیت طراب میں پھیل کر میں لفظ بدل دینا بطول رسالت کی وہ جڑ ہے جو ابو طراب کی ملکیت طراب میں پھیل کر ولایت کے موٹی کٹھے کرتی ہے کبھی حسن کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں تاکہ محمد رسول اللہ بھی رہے اور علی یوانا اور ممبر تھے میں کھنا ہاتھ میرا سرکار دے میں میں نے اس ڈیج بھی نہیں آخنا ممبر 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 دی قسم بی بی نبیان دی سمجھے جو بھی نہیں آئے نبیان دی سمجھے جو بی بی پاک وہ دی دلیل کیا ہے قرآن دی نص موجود اللہ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت القدر اللہ فرمائے تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلت القدر کیا ہے معصوم کو لوگ کچھ آگیا جی وہ پھر لیلت القدر دی فضیلت بیان پر کر دے سن میرے صادق امام دیان دیو بچے دیان دیو دیان دیو سرکار فرمائے دیو بیڑی فضیلتیں کہ ہک رات دی عبادت ہزار راتنا توف سن ایک بندہ کھڑا ہو گیا اسے کہ جی میں تا رہ گیا میں تا ستا رہیا فرمایا جب چاہو تم یہ ثواب حاصل کر سکتے اسے کہ جی کیویں فرمایا دو روٹھے ہوئے مومن منا دو بی مار مومن کی تی مارے کا دری کر دو اسے کہ جی نام ملے فرمایا صبح اٹھ کے میری دادی بدھول دے قادرتے لانت کی دائی اللہ تجھے لیلت القدر کا ثوابت آتی وہ میرے چھٹے امام کو سفدر شاہ جی بٹا مٹھا جیا کسیدہ تھوڑی تھوڑی داد دیو ہے چوکی نہ دیو ہے میرے چھٹے امام کو لیک بندہ آگیا اسے کہ سانی اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمایا فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت ہے پھر میں جملہ مولا دے جملے چکڑ لینا مولا فرمایا انسان قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے چبروں کے لیے نہیں ہے چبر کے لانتا جڑا قرآن بھی پڑھے تو انہوں وچو علی بھی نلب ہے بہم ادلا ہو بیتے بہم ادلا ہو بیتے بھائی 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 بندیاں وچو بامد مقا کر لیا شیئن والی انہوں والیولا نے پھیلہ بھی وہاں توڑی شیئت تو کھانتے بھی علی دہا تھے نسد بھی علی دہو بھائی میرا تے وہ مذہب نہیں جہا میں تھوڑا جہا پڑھنا ہوں اور زیادہ میں نہیں پڑھنا ہوں کھلی چھوٹی ہے بس بی بی دی ذریع ہے میرا وہ مذہب نہیں جہاں بھی داڑی واجب ہو تو ولایت مستحب ہو سادق امام کو لائے جی تو سیدھے قرآن دے وارث ہو اللہ اللہ تل قدر ہے کون جیڑا امام نے جواب دیتا اس نے میں سفدر شاہ جی نظم کے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ لاکر بھی داد دکھنا کرو داد رکھنا نہیں چاہی نہیں فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ کسیدہ میں پڑھ رہے ہیں نامین سوڑ پون دیئے میں کسیدہ ہی نہیں پڑھنا جا 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 ہے ادھری کسیدہ بھی پڑھی جائے داد بھی ہو جائے اے بھی بچ پون تو میں میں اگلی مجلس تے پون جا ماں فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے خان جی جا کو پی ٹی جی پکی کر لے بسم اللہ کاراں مولا زندگی کرے اے ہو بچے ذا کرنو جنہ دی زاکری شماری آلے دی ہیں دعائیں شامل ہیں میرے چھٹے امام کو لوک اچھا گیا اے تو میرے لوے کو یہ بنا رسول اللہ کی لکھنا پیا اے ہو بندہ جڑا من چھیڑ کے آپ چپ کر کے لکھر لکھ پون دا ہے فقط سیدہ میں نے سوڑ پونگی یہ ربان بندہ دیان بندہ دے گی پھر لکھ لیں یہ دا ناتلون یاد نہیں یاد نہیں میرے چھوٹے امام کو لوک اچھا گیا انا تو انا کل کو سردہ تو سلسل کون نے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے اے جملہ سنے اے سیدہ ماستہ اے جملہ حراضی بیٹا فقط سیدہ ہے میرے چھوٹے امام کو لوک اچھا گیا قیامت تک آنے والی نسل سادات کا مہدن و مرکل کون نے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے میرے چھوٹے امام کو لوک اچھا گیا چادر تطہیر دے تلے چار ماسومین دا تارف کون نے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے بیٹھے ہو کتور کا مجملہ پڑا آئے میری فقط سیدہ ہے اس بیرنو ذاکرین نے لکھیا کسے لکھیا بس مصطفیٰ ہے بس سیدہ ہے لفظ بس ابو طالب دیا پتران تے اولاد وستے بنے نہیں وستے فقط بنے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے ہاں جی فقط سیدہ ہے لکب جی اس نے پا لکب جی کتے بیٹھے گربان جہاں توجہ کریں میں تھوڑی کوشش پہ کریں فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لکب جی اس نے پایا لکب جی اس نے پایا ہجاب خدا ہے فقط سیدہ ہے جبان اللہ اے جرہ شیر ہو ہے نجم شاہ جی بہت بہربانی توجہ کرنی ہے ایک لفظ میں لکھا ہے اشارے اشارے ہوتے پورا شیر ہوئے اشارے اشارے ہے تو میرے لوکھ ہے میں دا کرا سیدویاں زوارویاں تو سا میرے لوکھنا ہے میں کیتا ہے اشارہ تے اے پیپ بھی نہیں ہا لیا میں آنج کیتا ہے تے بطول دا بابا زمین تے کھلو کے آنج کرے تے چاندو ٹکڑے ہو اے دری ایچھے آج ایچھے اگی ہو رکھے نڑے ہویا خیر ہوئے پیچھوان آتے اگیے بانا بابیاں دی پرانی یاد آتے لاؤ جناب توجہ کرے لفظ اشارہ توجہ پاک نبی نے اشارہ کی تا میں اشارہ تشہر لکھے ہیں کی ہویا چاندو کی کریے سارے زمانے دے مولوی سارے زمانے دے مجتہد تے زاکری کٹھے کرو پھتے لینج کھڑے کر دیو اتھو بکری کھولو انہوں کو بکری روکو نہیں رک دی علی دا پوترا کیامت روکی بیٹھ جن سے بکری نہیں رک دی وہ اور ہیں جو قیامت کو روک لیتی ہے وہ کیا بات ہے شیف سننا ہے جناب بھانی حیدری میری گل سنو تشہر لکھ کائنات دے رسول نے اشارہ کی تا چند دو ٹکڑے ہو گیا بیٹا تو توڑے بست جملہ چند دو ٹکڑے ہو گیا اس اشارے نو نہ دیا مولوی اس اشارے نو کیا کھا اس اشارے میں قدرت ہے اس اشارے میں اختیارِ بھلایت ہے اور اس اشارہِ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں اس اشارہِ قدرت کی میرے پاسے بھی حقیقی مالکہ کو حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں کیوں دلیل کیا ہے حضرتِ بلال نو آزان تو روکیا گیا بی بی دیبو ایتے آیا بی بی میں نو آزان تو روکیا گیا فرمایا نفسِ مطمئنہ کی مالکہ کے دروازے پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ میں تجھے اشارہِ قدرت کا اختیار عطا کرتی ہوں جب تک تُو اشارہ نہیں کرے گا سورہِ تلو نہیں ہوئے جی 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 اور لفظیں نچ رہے ادا مطلبِ بھی بھی اشارہِ قدرت کی مالکہ بھی ہیں اور رسول کے سچے اور سچے غلاموں میں اس اشارے کو منتقل کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں لفظیں اشارہ دیں نچ رہے ہاں جہاں میں ہے چرے تے اشارہِ قدرت کی مالکہ بھی رکھتی ہیں سارے اسی کے خدا کے ہیں پیارے تو سارے اسی کے ہیں وہ جس کا کسیدہ حدیثِ قسیدہ حدیثِ قسیدہ حدیثِ قسیدہ سبحان اللہ شہر سُنویج ہے جناب اللہ نے بھائیہ کچھی دا سور لگا تھا یہ اللہ نے اپنے جی بسم اللہ توقع جی اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بنایا ویسے بھی بے نوریوں نور دا سایہ نہیں ہوں میری ہک اک لفت بات ہے کوئی نہ کوئی راز مزبر ہے اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بنایا تو جس کا سایہ نہ ہو اس کا ہم سایہ کون بنایا جیڑے بھی جیڑے جیڑے بھی اللہ بنایا انہ دا سایہ نہیں جیڑے تو سا آپ بنایا تو انہوں کن پوا دین گے سبحان اللہ سایہ اللہ نے کیوں نہیں بنایا بہتر تک اللہ ہی جاندہ ہے جو سایہ کیوں نہیں بنایا لیکن بہت سے یہ تیزا کر بہت سے یہ ایک چھوٹا جی خطیب میں بھی یہ غور کی تے بھی اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ کیوں نہیں بنایا ساین ایک بیماری ہے ساین ایک عادت ہے مثلاً سورج کنڈ پچھے ہوئے تے سایہ اگے لگا ہوئے دے اللہ نو اپنے نبی دا سایہ بھی اگے نہیں با رکھا دا یہ پلیاں نچوڑن والے پاک نبی دے گے کنے کھڑے کی تے نہیں جا 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 اے دری تے جے سورج جگہ ہوئے سورج جگہ ہوئے تا سایہ واہ بھائی واہ سورج جگہ ہوئے سایہ پچھے اللہ نے سایہ اس واسطے نہیں بنایا سایہ اپنے محبوب کا بناوں تو سایہ پیچھے ہوگا پیچھے ہوگے رضی اللہ اللہ نوارے نہیں کھاندہ جو کسی رضی اللہ دا قدم صل اللہ دے سائے تے پوے جن کا قدم صل اللہ کے سائے پہ اللہ پسند نہیں کرتا وہ آور ہیں جس کے قدم یہاں آ جائیں موالی صد کے جاوہ شماری یعنی پاک نبی دا سایہ کوئی نہیں اے شیر سنے پاک نبی دا سایہ کوئی نہیں جس کا سایہ نہ ہو اسے بے سایہ کہتے ہیں اور شیر پڑھو بچوں ہاں بے آم میں کرو کیا اوہ امیدہ ہاں بے آم میں کرو قسم رافدی قصیدہ بھی سوادی ہو سن دائے یہ ڈاپ غیر شورے تو کرے دیکھا اللہ دولی دن کی کرے ہاں بے آم میں کرو کیا ہاں را بے آم میں کرو ڈاپ غیر لیکی را بے آم میں کرو ڈاپ غیر اسے ہاں دلو بے آم میں کرو پیجیس کی رضا ہے فقط صحیح ادا ہے مہینہ دینار رہنم صبح حنال کیا آپ لو جیو نا کسیدہ کر دیتا ہے میں ہی پڑھنا ہوں تو اسی بڑے پیارے ہوں تو سارا جانا یہ تھے میرا بسیبہ انہالتے پورے ترہے ہیں اے نا دینا منت کے دے جاں اے جانا میں کسیدہ پڑھنے لگا پاکستان اچھ بڑے داکران پڑھے ہیں اب بہجا میرے پتر کمبینیشن کیتا کروں چادردہ تے کپڑے ہیں اے کسیدہ لکھے زاکرہ البیت جناب چودری غلام رضا جھنڈوی سا انہوں نے مکمل میں کیتا ہے اٹکی چو بیٹھے تھا میں کسیدہ دے جملہ حقوق بحق محفوظ شماری آڈا کرنا ہے وہ ساکہ جی کر میں کے محضت کو لکھنا ہے انہوں نے پھر میں اجازت تھی تھی اوپر میں اتنا پڑے ہیں بھی لوگ سمجھے بھی لکھیے سے اس کا سیدہ دے مسائب میں لکھے یہ دیاں کرنا میں لکھی اور پنجابی بیچ میرے دوستو آئی دا چونکہ دن منصوب ہے بی بی پاک نا جتنا وقت تھا یتنی میں گفتگو کی تھی ورنہ بی بی پاک تے دا زندگی گزر جائے یہ بی بی نبی ہیں دی سمجھے چھنے یا یہ شماری ہے لکھے پتلا کے حسین دیا مالاکہ مالا بی چھوڑا ساکھا باز دکات اسی شیر پڑھنے یا مصرہ پڑھنے یا مطلہ پڑھنے یا سانی پڑھنے یا انترہ پڑھنے یا ستائی پڑھنے تو اسے یہ گو اٹھائی ہو کے بہران دی بتایا سانو بتایا جنہ پہلا مصر ہے انہیں سنا دینے مطلہ یعنی جو مومن یا ذاکر کے دل پر ستر تلو ہو اسے مطلہ کہتا مطلہ چھوڑا مطلہ چھوڑا نکلے ہیں تلو سوری تلو ہوندہ جس ساڑھے ذاکرہ دینے دل پر فضیلت خاندانے تطعیر دین آئیت افتلو ہونی ہیں مولا علی فرمائے خلوص کے ساتھ ہماری فضیلت کی بیان بات کرنے کی کوشش کرو زبان تمہاری حرکت کرے گی لفظ ہم آل محمد عطا کرے یہ ورنہ ساڑھی کی جورت ہے اتھت بڑے بڑے مولویے دے پتھے نکل گئے انہوں فضیلت نہیں ہم دیو مسئلے پہ در سر وضو آنج کرو نماز آنج پڑھو اکڑمیاں پڑھو علی در سمون نماز پڑھا یہ دی وجہ تو نماز قبول ہو نہیں مصرہ بھائی جی غلام رضا جھنوی نے لکھے میں قصیدے بی بی دے مطلق درج نہ دے صاحب دے بی بی پاک دے مطلق لکھیں لیکن ایسی سطر نہیں لکھیں ایسی سطر ایسا بھی سطر قرمان جمعہ ہے آرزو نبی دی ہتی آبرو پلے دے جگت حیاد ملکہ زیشان فاطمہ ہلی 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 پڑھیں ہے آرزو نبی دی ہتی آبرو پلے دے جگت حیاد ملکہ زیشان فاطمہ کردان سہے کردان سین دی شان بیانے سین ہی خلدہ کل قرآن مسلم کی میں بھائی جہنہا شیاباک علی ہے تشبیر جلی تفسیر ہے جہنہا شیاباک علی ہے یہ رکھو تشبیر جلی تفسیر ہے جلی رحل نبی دہتے ہیں تگلاف جدا تطہیر ہے سہل نبی دہتے تھے غلاف جنات تطہیرے آشیہ وات مریم جیان سب بی بیاں بر کے حیات لے کے دو دانوں کے بیٹے جہدی کرن تلاوت وہ قرآن فاطمہ ہے کردہ سینڈ دی شان بیان سینڈ ہی کل دا کل قرآن مسلن جناہ سی اپاکی علیہ تشبیر جنی تب تیرے جنی رہن نبی دے آتے تغلاف جنات تطہیرے آسیہ وات مریم جیان سب بی بیاں بر کے حیات لے کے دو دانوں کے بیٹے جہدی کرن تلاوت وہ قرآن فاطمہ ہے پھر منجا بطول زخمی نہیں ہوئی قرآن زخمی ہوئی قرآن دے نامنے ہاتھ کار یعنے ہس ہس کے بطول زخمی نہیں ہوئی قرآن زخمی ہوئی قرآن پڑھ پڑھ کے لفظان دا قرآن پڑھ پڑھ کے وجود قرآن نو زخمی کرے دے رہا ساری زندگی بی بی دی شہادت نہیں پڑھی نہ پڑھ سا دو اترہ دو خاؤسلا آسلا بہت آسلا آسلا بی بی دے مسائب یہ تھوڑا مسائب ہے سردار دی دھی نوکران کے سوال ہی بڑھے ساڑھے ترہے گھنٹے میں ایک جملہ پڑھے ہے نا نجم بیٹا ایک پگڑی آلِ مولوی صاحب بیٹھے ہیں میری مجلس دے دورا آدھنی شماری آلیا ٹائم تھوڑا جسی فجر دی اذان تو لے کے بیشی دی اذان تک رسول دی دی کھڑی رہی میں کہ مولوی صاحب ایک گل نہ کرو کتنا چیر کھلوتی منوید اسو کھلوتی کون ہے بھاوے ہیکلمنٹ کھلوتی ہے کھلوتی تا نبی دی 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 ہے میری نظر ہے حسین دی امہ داشتو بڑا مسائب ہی کوئی نہیں تو سا مولا دے دا کرو بہت بڑے مسائب کھانو حسین دی امہ دا آبت جیس تو وڈا مسائب کوئی نہیں دعا منگوش اللہ کسے سردار دی دینو نوکران کے شوالی نہ بڑھنا پر ساڑے ترائے ایک روایت پڑھی گئی ہے بیٹا نجم میں توڑے واسطے پڑھ رہاں روایت پڑھی گئی ہے ساڑے ترائے گھنٹے دے بعد بی بی فرمائے چاچا سلمان میں تھک بھئی خدا واسطے جملہ پڑھے کرو سچی گلے بی 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 ضرور فرمائے لیکن نجم بی بی نہیں بولی سلمان رو کہا دے رسول دی دھی تیرا پتہ نہیں میں تھا کفیان سجی آتھنا تصویح نہیں پڑھ سکتی ہی جیے دوسری نمازی بیٹھے ہو مغربین دی نماز دے بعد تصویح پڑھے آئے پتہ تنو لگ ویسی تصویح تے کوئی دور نہیں لگ دا اللہ جانے مسلمان آہا حسین دی زخمی ماں دے ہتھنا لگے جا سنو کی تے ایک دن میرا آقا حسین ماں دا زخمی ہتھنا پکے نانے دی کبرتی ہاتھ را کیا دے نانا نانا کبر تو بہرہ اپنے امدیاں کولا پوچھنا میری ماں دا ہاتھ کے ادھرور چھوڑے میرا نبیہ دا نبی نانا میری ماں سجی ہتھنا لکس بھی نہیں پڑھا میں اپنیاں کھنال سہی بخاری دی کسے جن دے چھوڑے بی بی دے مسائب پڑھیں پرانا اڈیشن شبلی نمانی دی کتاب الفاروق وہ بھی میں پڑھیں میں جتنے بی بی دے مسائب پڑھیں اتنے عصیمی بردیں پڑھ نہیں سکتے سارے بی بی دے مسائب مجتمی با کر کے میں ستر مسائب دی لکھی ہے ایک بردہ تاریخ تو جاماں پاک بطول دے درد سناما درد گڑے جنہ فدک مگن کو گئیے بہو دیر کھڑو تی رہیے جنہ فدک مگن کو گئیے بہو دیر کھڑو تی رہیے جنہ فدک مگن کو گئیے بہو دیر کھڑو تی رہیے جتنے سند دے پرزے تھی دے چھپ کر کے چھڑ دی رہیے جنہ فدک مگن کو گئیے چھپ کر کے چھڑ دی رہیے زین بو کنسوم دی امڑی بھر دربار دی چھے پترہ کنال لا کے سارے درد پچا کے بہو دیر تائیں کھڑی رہی حیران فاطمہ ہی اجازت ایک بات پترہ ادا پی آئی لمد شہر دی فاد لا بی بی چڑا حکم گن کو گئیے تخت دیو مارس تاخت یگے بہو دیر کھڑو تی موسیقی